نمسکر دوستو شاگت ہے آپ کا نیشنلی اجاب تک پر میں ہوں کلدیب کمار دوستو وقت ہے پرتابگر جلے کے دن بھر کی بڑی اور پرمک خبروں کا خبروں پر نجد ڈالنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سنی ویدن ہے اگر آپ ہماری خبر کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں خبر کو لائک اور سیئر کریں تو آئیے نجد ڈالتے ہیں پرتابگر جلے کے دن بھر کی بڑی اور پرمک خبروں پر پرتابگر جلے کے دن بھر کی بڑی اور پرمک خبروں کی شروعات کرتے ہیں مائز گن تھانہ علاقے سے جہاں پر پولیس نے پور پردان کی ہتیاں میں فرار چل رہے پچاس جار کے انہامیاں اور اوپی کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے مائز گن تھانہ علاقے کے تیرچھا گانیوں سی پور پردان او دے سورما کی دوہزار چھے میں گولی مار کر ہتیاں ہوئی تھی جس میں بابو راج جہاں پور گاؤں کے لالتا پرساد یادوں کے خلاب مقدمہ درج ہوا تھا بیٹنا کے بعد سے ہی لالتا یادوں فرار چل رہا تھا کافی پریاس کے بعد بھی پولیس گرفتاری نہیں کر سکی تو اس کے اوپر ایس پی نے پچاس جار روپے کا انہام گوشت کر دیا تھا سوموار کی بھور میں پولیس و ایس ٹی اپ کی سنیوکتو ٹیم نے لالتا پرساد کو دبوچ لیا پونستانچ کے دوران اس نے بتایا کہ فراری کے سمائے والا لکھناؤ دلی پریاغراج میں رہ کر پرپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا ہتھیار اوپیت لالتا گاؤں سے بی ڈی سی بھی چنا گیا تھا اور بلاک پرمک چناؤں بھی لڑا تھا پولیس نے قانونی لکھا پڑھی کر اسے جیل بھیج دیا اگلی خبر جیٹھوارا تھانا علاقے سے ہے جہاں پر آبھوسان ویاپاری کو گولی مار کر آبھوسان لوٹنے والے دو بدماثوں کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیجا ہے جیٹھوارا تھانا علاقے کے مہاراج گانہ مرونہ گانیوانسی سرافہ ویاوسائی امریت لال سونی بیتے 16 اپریل کی دوپاہر قریب 11 وجے سائیکل سے اپنا ویاپار کرنے کے لیے نکلا تھا وہ ابھی جیٹھوارا موہنگن مارک پر میناثی کونٹ ڈگری قادج کے پاس پہنچا تھا کہ تب ہی بائیک سوار نکاب پوش بدماثوں نے سائیکل میں دھکا مارتے ہوئے اسے سائیکل سے نیچے گرہ دیا تھا جس کے بعد بدماث اس کا آبھوسان سے بھارا تھائلہ چھیننے لگے تھے نہ دینے پر اس کے باہر پیر میں گولی مار کر آبھوسان سے بھارا بیگ لے کر فرار ہو گئے تھے معاملے میں امریت لال سونی کے بھائی دھرمین سونی کی تحریر پر پولیس نے تین اگیاد بدماثوں کے خلاف چھے گرام سونہ و آدھا کلو چاندی لوٹنے کا مقدمہ درد کیا تھا جس کے بعد پولیس آروپیوں کی تلاس میں جٹی ہوئی تھی سوم موہر کو مقبیر کی سوچنا پر یسائی سے اسناس ایادو اور ربین دریادو نے بھائیہ کی سرائیں مول کے پاس سے لوٹ میں سامل بھوہن کا پروہ کچھا گاؤنی آسی سورج یادو پتر دیوی پر ساتھ تلاسی کے دوران دونوں کے پاس سے ایک پیشٹل کارتوس لوٹ کے ساتھ جوڑی پایل چار جوڑی بچھیا و چار انگوٹھی برامد ہوئی پولیس نے دونوں کو جیل بھیج دیا جبکہ تیسرے آروپی کی تلاس میں پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے اگلی خبر سنگرامگر تھانہ علاقے سے ہے جہاں پر چناؤی رنجیس میں دو پچھوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی جس میں آدھا درجن لوگ گھائل ہو گئے سنگرامگر تھانہ علاقے کے دیوارہ گاونی آسی رامکی سور پتر جگننات کا پڑوس کے کملے سروج پتر چھے دی جتھا پردان مہیند ریادو پتر رام سیوک سے چناؤ کو لے کر رنجیس چل رہی ہے سو موار کی دو پار رامکی سور اپنے پرجنوں کے ساتھ گھر کے سامنے بیٹھا تھا تب ہی پردان اپنے درجنوں سمرتھوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچے اور لاتھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا اچانک ہوئے حملے میں رامکی سور رامپرطاپ رامپرساد پترگن جگننات دینے سروج پتر رامکی سور رامدولاری پتنی رامکی سور لیلاوتی پتنی اسوک سروج سیتا پتنی رامپرطاپ گھائل ہو گئی سور سنکر جب آس پاس کے لوگ دوڑے تو حملہ وار ہوای فائرنگ کرتے ہوئے جان سے مانے کی دمکی دیتے ہوئے موقع سے بھاگ نکلے آس پاس کے لوگوں نے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے سی ایسی سنگرامگڑ میں بھرتی کر آیا ماملے میں پیڑی ترام کسور نے پردھان مہند ریاضوں سمیت پندرہ لوگوں کے خلاف پولیس کو تحریر دی ہے پولیس پورے ماملے کی چھانبین میں جھٹی ہوئی ہے اگلی خبر بھی سنگرامگڑ تھانہ علاقے سے ہے جہاں پر کسوری کے ساتھ گینگ ریپ کا پریاس کرنے کے ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کے خلاف مقزمہ درج کیا ہے سنگرامگڑ تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی سترہ ورسی کسوری ربیوار دوپہر کسی کام سے جا رہی تھی اسی دوران تین یوکوں نے اسے نلکوپ میں کھیج کر دوسکرم کا پریاس کیا کسوری کے سور مچانے پر آس پاس کے لوگ دوڑے تو وہاں لوگ اسے گالیاں اور جان سمانے کی دھمکی دیتے ہوئے بھاگ نکلے تھے ماملے میں پیڑتا کی تحریر پر لچمی کانت اربین کمار گولی نیوازی کونڈ اور کھرد کے خلاف بھی بھندہ راؤں میں مقدمہ درج کیا ہے پولیس ماملے کی چھان بھی ان میں جٹی ہوئی ہے اگلی خبر مانک پورتھانہ علاقے سے ہے جہاں پر بولہروں کی ٹیک کر سے بائک سواری ویک کی موت ہو گئی مانک پورتھانہ علاقے کے پارٹی ہار گاؤں یوازی جگدیس چندر کا تہتیس ورسی بیٹا سنی کانت یادو سنی وار کی رات اپنی بائی پر مبارک پور گاؤں یوازی بائیزنات کے اٹھارہ ورسی بیٹے بہیم سنگ کو ساتھ بٹھا کر دوسرے ساتھیوں سنگنگا پار دعوت گیا تھا دعوت کے بعد دیر رات واپائک سے گھر لوٹ رہا تھا جیسے ہی مانک پورتھانہ علاقے کے بولاکھی پور موڑ پولیا کے پاس پہنچا سامنے سے آ رہی ہے نینتیت بولہروں نے بائیگ میں ٹیک کر مار دی جس سے دونوں سڑک پر جا گرے اور گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ساتھیوں نے ایمبولنس کے ساتھ یوپی ایک سو بارہ کو پھون کیا تو پولیس پہنچی پولیس نے ساہیوگیوں کے ساتھ گھائلوں کو سی ایسی بھیجا ڈاکٹروں نے دیکھتے ہی سنکان تیادوں کو مرید گھوشت کر دیا جبکہ بھیم سنگھ کا علاقہ چل رہا ہے اگلی خبر نگر کوتوالی علاقے سے ہے جہاں پر ڈمپر کا انجن خراب ہونے سے ہائیوے پر جام لگ گیا نگر کوتوالی علاقے کے پریاغراج ایوہدھیا آئیوے کے کسمی ریلوے پھاٹک پر پریاغراج کی طرف سے گٹی کا برادہ لات کر امیٹھی جا رہا ڈمپر ریلوے کراسنگ کے بریکر پر پہنچتے ہی خراب ہو گیا جس سے ٹرک بیچو بیچ مار کو اور رودھ کر کھڑا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف وانوں کی لمبی کتار لگ گئی اسکولی وانوں کو دیکھتے ہوئے اگلی خبر لالگنج کوتوالی علاقے سے ہے جہاں پر دیر رات گھر کی دیوار گرنے سے ہی وقت کی موت ہو گئی لالگنج کوتوالی علاقے کے گنگا بکس کا پروہ جوائی نیواسی بینوت پرجاپتی پتر پریمنات کے گھر کے آنگن میں مٹی کی دیوار بنی تھی ربیوار کی رات اچانک دیوار گر گئی اس کے ملبے میں دبنے سے بینوت کی موت ہو گئی جس سے پرجنوں میں کوہرام مچ گیا آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں کل پھر ملیں گے پرتاپ گر جلے کے دن بھر کی بڑی اور پرمک خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمشکہ